جی ہاں آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے سعودی ڈرائیونگ لائسنس پہ رسٹرکشن کوڈ کیا ہے آپ کا کوڈ 1 ہے آپ کس کٹیگری میں آتے ہیں 2 ہے کس کٹیگری میں آتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کتنی ٹائپس ہے اور اس کو لکھنے کا ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے آپ بھی جرمانے سے بچ سکتے ہیں جب مرور یا کوئی بھی شورتہ ٹریفک وارڈن آپ کو روکتا ہے آپ کا لائسنس چیک کرتا ہے دن آپ کو فائن کر دیتا ہے کس بیس پہ فائن کرتا ہے وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا رسٹرکشن کوڈ جو ہے وہ ڈیفرینڈ ہوتا ہے لیکن آپ کسی اور کٹیگری میں گھڑی چلا رہے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو اسی ٹائپک پہ ہے کہ سعودی ڈرائیونگ لائسنس کے ٹوٹل کتنے رسٹرکشن کوڈ ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹائپک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دیس پر دیس اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سعودی ڈرائیونگ لائسنس کے رسٹرکشن کوڈ کے حوالے سے ٹوٹل اس کی جو ٹائپس ہیں وہ نو ٹائپس ہیں کوڈ زیرو جس کو بدون قیود کہتے ہیں کوڈ ون کوڈ ٹو کوڈ ٹری کوڈ فور کوڈ فائب کوڈ سکس کوڈ سیون اور کوڈ ایٹ اب یہ جو ٹائپس ہیں ان کی کیا ڈسکرپشنز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے کون کون سی کٹیگری میں ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ساری انفارمیشن جو آپ کو ایک بھاری جرمانے سے بچا سکتی ہیں کوئیود زیرو سٹارٹ کرتے ہیں رسٹرکشن کوڈ زیرو اس کا کیا مطلب ہے یا بدون کوئیود لکھا ہوتا ہے اکثر اس کا مطلب ہے میرے بھائی آپ اپنی پرسنل ویکر اپنی ملکیت کی جو بھی گاڑی ہے وہ ہر ٹائم سعودی عربیہ میں انٹرنیشنل چلا سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے آپ دن ہو یا رات ہو آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے کوڈ ون کوڈ ون صرف ان لوگوں کے لائسنس پر لکھا جاتا ہے جو صرف ون جو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے لکھا جاتا ہے جن کو صرف آٹومیٹک گاڑی چلانے کی اجازت ہوتی ہے وہ سعودی عربیہ میں مینویل گاڑی یا مینویل کار نہیں چلا سکتے اگر وہ چلائیں گے تو ان کو اگر مرور شورتہ کسی بھی چیک پوائنٹ پر کسی جگہ روکتا ہے دن ان کو فائن ہو سکتا ہے کوڈ ٹو اس کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی جو اہمیت ہے امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لائسنس پر کوڈ ٹو لکھا ہوتا ہے رسٹرکشن کوڈ ٹو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرو تیسز اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کا بازو نہیں ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کا پاؤں نہیں ہے ٹوٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے تو پرو تیسز کا مطلب یہ ہی ہے کوڈ ٹو کا مطلب یہ ہے رسٹرکشن کوڈ کہ اس نے یا وہ چیز آرٹیفیشل لگائی بھی ہے اگر لگائی بھی ہے دن وہ یہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا دن اس کو جرمانہ ہوگا لائسنس پہ کوڈ ٹری لکھا ہے اس کا مطلب ہے اس کو لینزز کے بغیر گاڑی چلانا سعودی اریبیا میں الاؤ نہیں ہے کوڈ ٹری رسٹرکشن کوڈ جو ہے وہ کریکٹیو لینز ہے فرض کریں کسی کی بینائی کم ہے کسی کی آئیز کمزور ہے اس کو مرور کس بیس کے اوپر الاؤ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی چلے جب اس نے وہ اسی لینز کی دور کی نزدیک کی آئی گلاسز لگائی بھی ہوتی ہیں کوڈ ٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا دن اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے کوڈ فور کوڈ فور میں وہ کہٹا گری آتی ہے جو صرف ڈے لائٹ میں دن کی روشنی میں گاڑی چلا سکتے ہیں ان کو سعودی اریبیا کے اندر رات کو گاڑی چلانا منع ہے اگر وہ کسی چیک پائنٹ پہ یا کسی مرور ٹریفک ورڈن نے ان کو دیکھا ان کا لائسنس چیک کیا اگر ان کے اوپر کوڈ فور لکھا ہے جو کہ صرف اور صرف ڈے لائٹ کے لئے ہے دن ان کو فائن ہو سکتے ہیں جو نیکسٹ آتا ہے وہ کوڈ فائیو ہے کوڈ فائیو کے اندر کون سی کٹیگری ہے وہ کٹیگری ہیرنگ ایڈ جو کہ آلہ سماد یوز کرتے ہیں کوڈ فائیو ہیرنگ ایڈ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر آپ کو ڈرائیونگ کرنا آلاو کیا جاتا ہے بٹ ایک شرط پر آپ کا اگر خدا نہ خواستہ کان کا کوئی ایشیو ہے آپ کو سنائی کم دیتا ہے دن آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ورڈنگ ایڈ آپ آلہ سماد استعمال کریں دن آپ سعودی عربیہ میں ڈرائیونگ کر سکتے ہیں کوڈ سکس کوڈ سکس میں وہ کٹیگری ہی آتی ہے کہ ڈرائیونگ ویڈ ان سعودی عربیہ کہ آپ نے صرف اور صرف سعودی عربیہ میں ہی گاڑی چلانی ہے آپ کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا آسٹ کوڈ سیمن ہے وہ ہے ڈس ایبل پرسن کوئی شخص معذور ہے کسی بھی حوالے سے تو سعودی عربیہ میں مرور یا ڈلہ ڈرائیونگ سکول والے اس کو ایک شرط پر ڈرائیونگ کرنا آلاو کرتے ہیں کہ اس کا جو سارا کنٹرول ہے ریس بریک کا کلاچ کا وہ ہاتھ کے ذریعے جس کا کنٹرول ہو سکتا ہے ریس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بائک چلاتے ہوئے گھڑیاں چلاتے ہوئے خدا نہ خاصتہ کوئی معذور آدمی ہے جس کا پاؤں ٹانگ وغیرہ کام نہیں کرتی تو اس کو صرف اور صرف ایک شرط پر آلاو کیا جاتا ہے ڈرائیونگ کے لئے کہ اس کی جو سارے کنٹرولز ہیں وہ صرف اور صرف اس کا گیر بریک ریس جتنے بھی مطلب ہے گاڑی کو چلانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں چیزیں تو وہ سارا کنٹرول اس کا صرف ہاتھ میں ہے دین اس کو وہ آلاو کرتے ہیں کہ آپ سعودی عربیہ میں گاڑی چلا سکتے ہیں لاسٹ میں میرے بھائی آتا ہے آٹھ نمبر پرائیویٹ اور ان پیڈ پرائیویٹ اور ان پیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن صرف اپنے مقصد کے لئے پیسہ وغیرہ کے لئے نہیں چلا سکتے ہیں مطلب آپ یہ سٹارٹ کر دیں کہ میں مشوار اٹھاؤں گا ٹیکسی چلا ہوں گا کوئی اور کم کر دوں گا اس طرح بالکل نہیں ہے اگر آپ کو شورتہ وغیرہ نے پکڑ لیا مرور نے پکڑ لیا دین آپ کو باری جرمانہ ہوگا اور آپ کا لائسنس کینسل بھی ہو سکتا ہے یہ ریسٹکشنز کوڈ تھے جن کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے انہی کے بیس کے اوپر فائنز ہوتے ہیں اور لائسنس کینسل بھی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں آج ہی اپنا لائسنس کا قیود کوڈ جو ہے جو ریسٹکشن کوڈ ہے وہ چیک کر لیں اور اسی بیس سے اوپر آپ نے گاڑی چلانی ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اور سمجھ آ گیا ہوگا کہ سارا کچھ میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا ریسٹکشنز کوڈ کے حوالے سے میری سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ ضرور کیا کریں اور شیئر کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو